موسیقی اسلام علیکم سٹورنٹس خانس اکیڈمی کے تعلیمی چینل میں آپ تمام طلبہ کا ہمیشہ کی طرح خوش آمدید ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم ریاضی حصہ دوام میں سبق نمبر دو فیصہ گورس کا مسئلہ جس میں آج ہم مشکی سے ٹو پرنڈ ون کریں گے واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے مشکی سے ٹو پرنڈ ون ہمارے اس تعلیمی چینل پر ڈال دی ہے لیکن وہ کچھ حصوں میں تھی جس میں ہر ویڈیو میں ایک الگ سوال سمجھایا گیا تھا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ٹو پرنڈ جو مشک ہے ٹو پرنڈ ون یہ مکمل آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو میں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کا ہر کونسپٹ کلیر رہ سکے چلیے شروع کرتے ہیں مشکی سے ٹو پرنڈ ون تو دیکھیں بچھو سوال نمبر ایک مشکی سے ٹو پرنڈ ون کا یہاں پر کیا بولا گیا ہے کہ درجہ زیل آداد سلاسہ میں سے فیسا گورس کے آداد سلاسہ معلوم کیجئے وجہ بھی لکھیے آپ کے سامنے کل ملا کے چھے سوالات دیے گئے ہیں جس میں ہر ایک سوال میں تین آداد دیے گئے ہیں اور یہ تینوں آداد جو ہے یہ تبعی آداد ہے اس میں سے ہمیں چیک کرنا ہے کہ جو تینوں آداد ہے یہ فیسا گورس کے آداد سلاسہ ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جو آپ کو پوائنٹ دیا گیا ہے جسے کہ آپ پہلا پوائنڈل کر رہے ہیں تین پانچ اور چار اس میں سب سے پہلے بڑا نمبر آپ دیکھ لیجیے بڑا نمبر کیا ہے بڑا عدد کیا ہے تو بڑا عدد کا مربع پہلے ہم نکالیں گے تو بڑا عدد کیا ہے پانچ ہے تو پانچ کا مربع کیا ہو جائے گا پانچ کا مربع ہو جائے گا پچیس پھر باقی ماندہ جو ہے آداد کا مربع یہ ازلہ ہے دیکھا جائے تو یہ زلوں کی لمبائیاں ہیں تو ہم چیک کریں گے کہ باقی ماندہ زلوں کا مربع کا مجوا تو یہاں پر لکھیں گے ہم باقی ماندہ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے باقی ماندہ زلو کی مربع کا مجموع تو باقی ماندہ کون ہے تین ہے تو ان کا مربع اور مجموع بولا اس لئے جمع اور دوسرا عدد کے ہے چار چار کا مربع تو کیا ہو جائے گا یہ تین کا مربع ہو جائے گا نو چار کا مربع ہو جائے گا سولا اور دونوں کو جب جمع کریں گے سولا اور نو یعنی یہ پچیس ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیکھئے یہ مان لیجئے یہ مسات نمبر ایک ہے اور مان لیجئے یہ مسات نمبر دو ہے تو مسات نمبر ایک اور دو کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے بڑا زلہ یا بڑا عدد بڑے زلے کا جو مربع ہے وہ برابر ہے باقی ماندہ باقی ماندہ زلوں کے مربع کا مجھوہ ہے نا تو اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا جو مجھوہ ہے یعنی مسادہ مریکردو کیونیات پر یہ باقی ماندہ زلوں کے مربع کے مجھوہ بڑے زلے کا مربع برابر ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دیا گیا 3,5,4 یہ فیصہ گرس کے آدادے سلاسہ ہیں اس طرح سے آپ کو کرنا ہوگا فیصہ گرس کے آدادے سلاسہ ہیں اس طرح سے حل کرنا ہے تو یہ پوائنٹ نمبر ایک ہو گیا چلیے یہ پوائنٹ نمبر ایک ہونے کے بعد اب ہم پوائنٹ نمبر دو کی طرف پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر دو کیا ہے 4,9,12 تو پڑھے لکھ لیتے ہیں 4,9,12 تو اس میں سب سے بڑا عدد کیا ہے تو ہم اسے بڑا زلہ کہیں گے یہاں لکھیں گے بڑا زلہ تو بڑے زلے کا مربع ہم پہلے نکالیں گے تو بڑے زلہ کیا ہے 12 ہے تو 12 کا مربع کتنا ہو جائے گا 12 کا مربع سب کو پتا ہے 144 8 جماعت میں ہم نے مربع پڑھے ہیں آداد کا آپ کیا کریں گے باقی ماندہ باقی ماندہ زلوں کا مربع کا مجموع زلوں کے مربع کا مجموع اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے تو باقی ماندہ زلے کون سے 4 ہے ان کا مربع جماع مجموع اور پھر 9 کا مربع تو 4 کا مربع کتنا ہو جائے گا 16 9 کا مربع کتنا ہو جائے گا 21 تو 16 اور 21 کتنا ہو جاتا ہے یہ 97 ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ مسات نمبر 1 ہے آپ کی اور یہ مسات نمبر 2 ہے جس میں باقی ماندہ زلوں کے مربع کا مجموع 97 آ رہا ہے تو یہ equal نہیں آ رہا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے کہ بڑا زلہ کا جو مربع ہے وہ equal نہیں آ رہا ہے کس کے ساتھ باقی ماندہ زلوں کے مربعوں کے مجموعے سے تو یہ برابر نہیں آ رہا ہے تو اس لئے ہم یہاں کہہ سکتے ہیں اس لئے جو ہمارا دیا واہ عادت 4 9 12 یہ فیصہ گورس کے عادت سلاسن نہیں ہے کہہ لکھیں فیصہ گورس کے آداد سلاسہ سلاسہ نہیں ہے اس طرح سے آپ کو لکھنا ہوگا کچھ یہی طریقہ ہے لکھنے کا تمام سوالات جو ہے یہاں پر جو ہم نے آپ کو فیلال پوائنٹ نمبر 1 حل کر دیا 2 حل کر دیا تو اسی طرح سے آپ کو حل کرنا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دیکھو بچھو پوائنٹ نمبر 3 کیا بولا گیا ہے پوائنٹ نمبر 3 میں 5 12 اور 13 یہ عادت دیئے گئے اس میں سب سے بڑا جو زلہ ہے ہم اس کا مربع نکلیں گے بڑا زلہ کا مربع تو بڑا زلہ کون ہے یہاں پر 13 ہے تو 13 کا مربع 13 کا مربع کیتا ہوتا ہے 169 سب کو پتا ہونا چھئے پھر ہم لکھیں گے باقی ماندہ زلو کے مربع کا مجموع مربع کا مجموع اس طرح سے ہم لکھیں گے تو باقی ماندہ کون ہے آگے ماندہ 5 ہے تو 5 کا مربع جمع مجموع بلا ہے پھر 12 کا مربع تو 5 کا مربع 25 12 کا جو مربع 144 ہوتا ہے اور اس طرح سے جب ہم اسے جمع کر لیں گے تو یہ 169 آ جاتا ہے ٹوٹل آ جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے جو یہ مساد نمبر 1 ہے اور یہ مساد نمبر 2 ہے اس کی بنا پر ہم پہلے اس طرح سے لکھ کر دکھائیں گے کہ بڑا زلہ بڑے زلے کا مربع وہ برابر آ گیا ہے باقی ماندہ زلوں کے مربع کے مجموع باقی ماندہ زلوں کے مربع کے مجموع پھر ہم کہیں گے اس لیے 5,12,13 فیصہ گورس کے آداد سلاسہ ہے فیصہ گورس کے آداد سلاسہ ہے اس طرح سے ہم لکھیں گے سلاسہ ہے جمع میں لکھا جائے گا سلاسہ ہے اب پوائنٹ نمبر 4 ہل کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے پوائنٹ نمبر 4 میں 20,70 74 یہ آداد دیئے گئے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر بڑا جو زلہ ہے اس کا مربع نکالیں گے تو بڑا زلے کا مربع یعنی 74 کا سکور کریں گے 74 کا سکور کیا ہو جائے گا سائیڈ میں اگر ہم حل کر کے دیکھ لیتے ہیں تو سائیڈ میں ہم نے حل کیا ہے تو یہاں پر ہمیں 5,400 76 یہ مربع ملتا ہے اب ہم باقی ماندہ جو ہے زلے باقی ماندہ مربع کا مجموع وہ چک کرتے ہیں تو پہلے 20 20 کا سکور 70 کا سکور تو 20 کا مربع کتنا جگہا 400 اور 70 کا سات کا تو مربع 95 سکتا ہے اور ڈبل 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 لگ جائے گا تو 4,900 جو چیز دیے جائیں گے باقی ماندہ مان لیں گے not ڈبل ہے باقی ماندہ اس طرح سے لکھیں MNP میں ZAVIA N جو ہے ایک نکتے سے نام دے رہا ہوں میں آخر آپ تین نکتے سے بھی لے سکتے جس طرح سے سوال میں دیا گیا ہے MNP ایسے بھی لکھ سکتے آپ تو میں ایک نکتے سے لکھ رہا ہوں ZAVIA N کتنا ہے 90 درجے ہم بتائیں گے کہ یہ مسلس جو ہے کام دو جارے مسلس اور ہمیں کیا دیا گیا سوال میں NQ قطہ قطہ NQ یہ امود ہے کس پر قطہ MP پر یہ اس طرح سے لکھ دیں گے جو ہمیں دیا گیا پھر ہم ایسے باتیں گے اس لیے مسلس MNP میں ہندسی وست مسلسلے خصوصیات تو کیا ہے خصوصیات دھیان سے دیکھئے جو امودی زلہ NQ ہے اس کا مربع لگائیں گے NQ کا مربع is equal to جس زلے پر امود ہوا ہے MP پر امود ہوا ہے اس کے دو حصے ہوئے MQ اور QP تو ان کا حاصل ضرب یعنی MQ ضرب QP اس طرح سے لکھ لیں گے X نہیں ہے ضرب ہے تو NQ جو ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے اس طرح سے ایسی رہے گا MQ جو ہے وہ 9 ضرب QP جو ہے وہ 4 جب ہم NQ پر اس طرح سے square اٹھائیں گے یعنی جزر مربع کریں گے تو اس طرح سے 9 اور 4 پر جزر لگ جائے گا تو 9 جو ہے وہ 3 بن کے باہر جائے گا اور 4 جو 2 بن کے باہر جائے گا تو اس طرح سے NQ کی مط 6 آج گے کتنا سیمپل اور آسان سوال تھا دو ماس کے لئے اگزام میں پوچھا جاتا ہے ایسے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے کتاب میں آپ لے کر حل کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں ہمدسی بستہ کا استعمال کرنا ہوگا کیونکہ سوال پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے مسلس PQR کے اندر زاویہ P جو 90 درجہ کا قائمہ ہے PM جو ہے اس طرح سے QR پر 90 درجہ زاویہ بنا رہے ہے اور QMR ایک خط پر واقع ہے Q M M ڈیش آر کا مطلب ہوتا ہے ایک خط پر واقع QMR ہمیں QM کی قیمت آنٹ اور PM کی قیمت دس دی گئے تو ہمیں QR یعنی یہ پورا معلوم کرنا ہے تو بلکل پیشلے سوال میں جس طرح سے ہم نے بلکل ایسی کریں گے بتائیں گے مسلس PQR میں سوال میں جو دیا گیا ہے پوائنٹ وہ لکھنا ہے زاویہ جو پی ہے وہ نبی درجے کا ہے اور پھر بعد میں ہم بتائیں کہ قط PM جو ہے وہ امود ہے قط QR پر اس طرح سے بتائیں اور پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے اس لیے مسلس PQR میں ہندسی وست کی خصوصیات اس طرح سے آپ لکھیں گے جو زلا امود ہے PM کا سکوائر is equal to جس زلے پر امود ہوا ہے اس کا حاصل ہے قط ایمار ایک طرح سے ہم لائن پر ہے دو اس س کی تو ہم کی کریں گے اس کا حاصل زرب MR اس طرح سے لکھیں گے تو PM کی قیمت ہمیں 10 دی گئی ہے 10 کا موربہ QM کی قیمت 8 دی گئی ہے زرب MR ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں MR ہم کو معلوم کرنا ہے تو ہم side میں رکھ دیں گے اس 2 کے پارے سے cancel کرتے تو 2 چوک 8 اور 2 پنج 10 اس طرح سے ہو جائے گا پھر 2 دونی 4 اور 2 پنج 10 تو یہ ہو جائے 5 25 2 is equal to MR ہے وہ دو ایسو سے مل کر بنائے ایک تو کیوں ایم پلس دوسرا ہے ایم آر ہے نا پلس ہے بیچ میں ہاں تو کیوں ایم ہم جو ہے وہ ہے آٹھ ایم آر ہم نے لائے ساڑھے بارہ تو ساڑھے بارہ میں آٹھ جمع کریں گے تو کتنا ہے گا ساڑھے بیس یعنی 20.5 ہو جائے گا تو کیوں آر کی قیمت ہماری آگئی ہے 20.5 ایزی ہے نا کافی ایزی ہے تو یہ آپ کو طریقہ دھیان میں رکھنا ہے کس طرح سے کرنا ہے بہت سیمپل ہے آسان ہے ایسے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے سبق میں مجوہ اثرات میں بھی جس میں ہندسی وست کی خصوصت کے استعمال کیا گیا ہے امید آپ کو یہ سوال ہے سوال نمبر تین بہت اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی طرح تو دیکھیں بچوں سوال نمبر چار اب آپ کے سامنے ہیں کیا بولا گیا ہے سوال نمبر چار میں ہمیں بولا گیا ہے کہ مسلس پی ایس آر دیا گیا ہے ہم پر پی ایس آر پی ایس آر ہے نا اس میں ایک زاویہ تیس درجے دیا گیا ہے اور یہ جو ایس آر ہے چھے دیا گیا ہے اس کی قیمت قیمت زاویہ مسلس ہے نمبر دیجے کی نشانی ہے اور ہمیں بولا گیا ہے کہ شکل میں دی گئی معلومات کی بنا پر جو کہ ہم نے پڑھ لیے ہیں تو ہمیں بولتا ہے کہ آر پی اور پی ایس یہ ہے آر پی اور یہ ہے پی ایس یہ دونوں کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے آپ دھیان سے دیکھیں اس سوال کا جو سلوشن ہے وہ تیس ساٹھ نبے کے مسئلے کی مدد سے ہونے والا ہے تیس ساٹھ نبے کا مسئلہ ہم نے نوی جماعت میں پڑ چکے ہیں امید آپ کو یاد ہوگا اب آپ سوچیں گے کہ سر آپ کو کیسے پتا کہ اس مسئلس میں تیس ساٹھ نبے کا مسئلے کا استعمال ہوگا تو بٹا دیکھو یہ زاویہ جہاں پر آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے یہ ہے نبے اور ایک زاویہ ہمیں تیس دیا گیا ہے تو نبے میں سے تیس کو مائنس کر دیں گے تو کتنا بچے گا ساڑ بچے گا تو یعنی جو زاویہ آر ہوگا یہ سکسٹی ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس مسئلس میں تیس ساٹھ نبے کے مسئلے کا استعمال کریں گے اور جو زلے ہمیں معلوم کرنے کے لئے بولے گئے ہیں وہ ہم معلوم کر لیں گے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے جب حل شروع کریں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھنا ہوگا شروعات ایسے کریں گے کہ مسئلس پی کی ایس آر میں ہم بتائیں گے جو زاویہ ایس ہے وہ نبے درجے کا ہے اور ہمیں کیا دیا گیا ہے اور زاویہ پی جو ہے وہ تیس درجے کا دیا گیا ہے پھر ہم اگلے سٹیپ میں لیں گے اس لئے زاویہ آر جو ہے وہ ساٹھ درجے کا ہو جائے گا جس طرح سے ہم نے بتایا پھر ہم یہاں بتائیں گے اس لئے مسئلس پی ایس آر میں تیس ساٹھ نبے کے مسئلے کی روس ہے تیس ساٹھ نبے کے مسئلے سے تو ہمیں کیا معلوم کرنے بولا ہے پی ایس اور ایس آر سب سے پہلے تیس کے مقابل کا زلہ ہم استعمال کرنے ہیں تیس کے مقابل کا زلہ تیس کے مقابل کا زلہ مطلب زاویہ جو تیس ہے اس کے سامنے والا زلہ کون ہے ایس آر ہے نا تو اس کا نام لکھیں گے یہاں پر ایس آر یہ ہوتا ہے ایک بڑے دو گنا نبے کی نشانی کے سامنے والے زلے کو وطر کہتے ہیں یہ وطر ہوگا تو وطر کا نام ہے آر پی ہمیں لکھیں گے یہاں پر آر پی ایس آر کی قیمت ہمیں چھ دی گئی ہیں یہ رکھ دیتے ہیں ایک بڑے دو آر پی ہمیں معلوم کرنا یہاں رکھ دیتے ہیں چھ کے ضرب میں دو چرہ جائے گا تقسیم کی چیز ہمیشہ ضرب میں جاتی ہے is equal to آر پی تو آر پی برابر کتا جائے گا چھ دونی بارہ تو یہ بارہ سم سمجھے گے ہمارا آر پی آگیا تو ایک حصہ ہمارا جو ہے وہ سول ہو گیا اب باقی ہے پی ایس تو پی ایس دیکھئے سانٹ کے زعوی کے مقابل کا زلہ ہے تو ہم یہاں لکھیں گے سانٹ کے مقابل کا زلہ مقابل کا مطلب تھا سامنے والا تو سانٹ کے سامنے والا زلہ کون ہے ایس پی ہے یہ ہوتا ہے جزر تین بٹے دو گنا کس کا وطر کا وطر کون ہے ابھی ہم نے آپ کو ہوتایا آر پی آپ جس کی قیمت ہم نے معلوم کر چکے ہیں کتنا آیا ہے بارہ آیا ہے تو یہاں لکھ دیں گے بارہ دو ایک آ دو دو چھنگ بارہ تو اس طرح سے ہمارے جو قیمت آ جائے گی چھے جزر تین آ جائے گی ایس پی کی تو اس طرح سے ہمارے دونوں زلے جو ہیں معلوم ہو گئے یہاں پر تو سوال نمبر جو چار ہے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے تو تیس ساٹھ نمبے کا مسئلہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے دیا ہوا اور معلوم کرنے کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا مسئلہ استعمال ہوتا ہے سوال میں تو امید ہے آپ سوال نمبر چار بھی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھتے رہیے آپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف تو بچھو سوال نمبر جو پانچ ہے یہ ایک سرگرمی پر مبنی سوال ہے ایکٹیوٹی بیس کوشن ہے اور یہ سوال اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایکزام میں پوچھا جاتا ہے دو ماس کے لئے پوچھا جاتا ہے اور بہت ایمپورٹنٹ ہے تو آپ دیکھئے شکل میں دی گئی معلومات کی بنا پر دیکھئے دو زلے جو مطمئنسل بتائے گئے کامت جاموسلس ہے اے بی سی نام ہے جس میں بیتر کیمت جذر آٹ دی گئی تو ہمیں خالی جگہ مکمل کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو اے بی اے بی سی برابر ایکول دی گئے مطلب یہ دیا ہوا ہے تو ہم یہاں کیا لکھیں گے دیا ہوا ہے اس طرح سے لکھیں گے اور جب دو زلے سیم ہیں تو دو زاویے بھی سیم ہوں گے کیونکہ پورے مسلس کے تمام زاویے کو جو مجموع ہوتا ہے ایک سوستی ہوتا ہے تو جب یہ نبے ہے تو ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ بھی نبے ہو جائیں گے یعنی دونوں پیتالیس پیتالیس درجے کے ہوں گے ہے نا فورٹی فائی فورٹی ورڈ ڈگریز کے ہوں گے تو اس طرح جد زاویہ بی اے سی ہمیں بولا گیا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے فورٹی فائی ڈگری پیتالیس درجے یہاں لکھیں گے اب آپ کو آپ نے نووی جماعت میں پیتالیس پیتالیس نبے کا مسئلہ بھی پڑا ہوگا اس میں بہرحال ویسے وہ مسئلہ دسوی جماعت میں فلال ابھی نہیں ہے لیکن اس کا استعمال اس طرح سے یہ سوالات کے اندر کرنا ہے دیکھئے اے بی اور بی سی جو ہے یہ دونوں پیتالیس درجے کے مقابل کے زلے دیکھو یہ پیتالیس کے مقابل زلہ اور یہ پیتالیس کے مقابل زلہ یہ والا ہے ہے نا تو اے بی بی سی دونوں ایک ورڈ ہوں گے اس کے ایک بٹے جزر دو گناہ ہوتے ہیں اس کے وطر کے وطر کو انہیں اے سی ہے جس کی قیمت جزر آنٹ لکھ دی گئے تو یہاں پر ہم ایک بٹے جزر دو لکھ دیں گے اور پھر بعد میں دیکھو اگلا جو اسٹیپ یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کیونکہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے تو ایک بٹے جزر دو زرب آنٹ کو اس طرح سے لکھا دیکھو چار جزر دو لکھے ہوا ہے چار جزر دو تو چار کے دو بن کے بھارا جائے گا اور یہاں پر جزر دو اس طرح سے رہے گا جزر دو جزر دو اس طرح سے کینسل ہو جائیں گے تو انسر آپ کا دو آ جائے گا تو آپ کا جو انسر ہے اب برابر بی سی اس ایکول ٹو یہ دو آ جائے گا تو اتنا سمپل اور آسان ہے بس آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ پیتالیس کے مقابل کا زلہ وطر کا ایک بٹے جزر دو گناہ ہوتا ہے ہے نا پھر بعد میں آپ کو کیمت رکھنی ہے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے جزر دو جزر دو کینسل کرنا ہے جو حصہ بچا ہے وہ آپ کی کیمت آ جاتی ہے تو یہ سوال نمبر پانچ تھا جو آپ نے سیکھا امید ہے آپ کو یہ دو رو مسئلے تیسار تبیر پتال تبیر پتال تبیر جو سوالات دیئے گئے ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے آسان طریقے سے چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر چھے کی طرف تو دیکھو بچھو کیا دیا گیا ہے یہاں پر ایک سوال ہے سوال نمبر چھے ایک مربع کے وطر کی لمبائی دسم ہے اس کے زلے کی لمبائی اور یہاں تھا معلوم کیجئے مان لیجئے یہ وہ مربع ہے جس کے وطر کی لمبائی ہمیں کتنے دیکھیں دس دی گئے ہیں تو ہم نے اب وطر بھی بنا لیا مان لیجئے یہ مربع کا جو نام ہے اب آپ کو مربع کا ذکر آیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چار زلے والی جو شکل ہوتی جسے زوربتل ازلہ کہتے ہیں اس میں سب سے افضل مانا جاتا ہے مربع کو اور اس کے تمام زاویے قائمہ ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے تمام زلے متماسل ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یعنی اگر ایک زلے کی قیمت دس ہے تو سب کی قیمت دس ہوگی اور وطرے اس کی متماسل ہوتے ہیں ایک دوسرے کی تنصیب کرتے ہیں ایک دوسرے پر امود ہوتے ہیں یہ تمام آپ کو خوبیاں اس کی پتا ہونی چاہیے برحال آپ کو جب سوال آپ شروع کریں گے اس کا حل کرنا تو اس طرح سے لکھیں گے کہ ضرور پتول ازدہ a b c d ایک مربع ہے اس طرح سے لکھنا آپ کو ایک مربع ہے اب مربع ہے تو اس میں جو ac کی قیمت ہے جو ہمیں وطر بولا گیا وہ وطر ac ہم اس طرح سے لکھیں گے دس سم ہے اس طرح سے بتا دیں گے دس سم ہے تو ہم فرض کریں گے فرض کیا کہ مان لیجئے اس کے جو ہے زلوں کو ہم x فرض کرتے ہیں تو x فرض کرتے ہیں تو سب کی قیمت x ہی رہے گی اس طرح سے آپ x فرض کرو یا مت کرو آپ کی مرضی آپ صرف زلوں کا نام بھی اگر لے لیں گے تو بھی چلے گا تو ہم یہاں پر فرض کرتے ہیں کہ فرض کیا کہ مربع کے زلے کی لمبائی x ہے اس طرح سے فرض کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے جتنے بھی زلے اس کے سارے کیا کہلائیں گے x کہلائیں گے a b برابر b c برابر c d برابر a d is equal to x کہلائیں گے اب ہم کیا کریں گے کسی ایک مسلس میں جو سے کہ ہم مسلس a b c یہ والا اس میں ہم فیصہ غرس کا مسلہ کا استعمال کرتے ہیں مسلس a b c میں فیصہ غرس کا مسلہ فیصہ غرس کا مسلہ اب آپ کو پتا ہوں گے فیصہ غرس کا مسلہ کیا ہوتا ہے پہلے وطر کا مربع لکھتے ہیں وطر کون ہے یہاں پر نبعے کی نشانی کے سامنے والے کو وطر کہتے ہیں تو یہ a c ہو جائے گا تو a c وطر ہو جائے گا تو a c کا square is equal to بات میں a b square یعنی کوئی بھی زیرا لکھو اس کے بعد a b square جمع b c square اب a c کیتا ہے ہمیں وطر دیا گیا ہے وہ 10 دیا گیا تو 10 کا square a b کیا ہے x ہے تو x کا square b c بھی x ہے تو x کا square تو کیا ہو جائے گا یہ 2x کا square ہو جائے گا اور یہ 10 کا square یعنی یہ 100 ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا 100 ہو جائے گا 100 کے بٹے میں ہم یہاں 2 کو لے لیتے ہیں اس طرح سے یہاں x square بچے گا تو 100 کا آدھا کتنا ہو جائے گا 50 x square is equal to 50 ہے نا 50 ہو گیا اب آپ کیا کریں گے x پر سے square ہٹائیں گے اور جذر میں 50 جائے گا تو 50 کو کس طرح سے لکھتے ہیں 25 دونی 50 لکھ سکتے ہیں نا سارا 25 دونی 50 تو 25 کیا ہے 5 بن کے بھارا جائے گا اور یہ جذر دو تو x کیا فرض کرے تھا ہم نے مربعے کے زلے تو مربعے کا زلے کی قیمت جو ہے مربعے کا زلہ آ گیا آپ کے پاس مربعے کا زلہ کیا ہے 5 جذر دو آپ کے پاس آ گیا یہ نا سم میں اب مربعے کا زلہ معلوم ہو جانے کی بات مربعے کا احاطہ بھی معلوم کرنے کے لئے پا ہے تو مربعے کا احاطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے چاروں زلوں کی جمع تو آپ چاروں زلوں کا نام لکھ کے جمع کر دو یا پھر مربعے کا احاطہ کا جو فورمولہ ہے مربعے کا احاطہ وہ لگا دو کیا ہے فورمولہ چار ضرب زلہ یہ نا یہ ہے چار ضرب زلہ تو چار ضرب زلے کی قیمت کیا ہے پانچ جذر دو ہے کس طرح سے رب ہو گئے یہ پانچ چوک یہ بیس ہو جائے گا اور یہ جذر دو تو احاطے کو بھی سم میں ناپتے ہیں تو یہ کئی دالنا نہ ہو لے ورنہ آپ کے مارکس کینسل ہو سکتے ہیں تو یہ جو سوال نمبر چھے ہیں یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے ہمیں مربعے کا زلہ اور احاطہ معلوم کرنا تھا ہم نے معلوم کر دیا تو امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے چلی بڑھتے ہیں سوال نمبر ساتھ کی طرف تو بچوں اب سوال نمبر ساتھ آپ کے سامنے دیا گیا ہے کیا بولا گیا ہے کہ شکل میں مطلب ڈی ایف ای یہ جو زاویہ ہے زاویہ ایف یہ نبی درجہ کا ہے کائمہ زاویہ ہے یعنی کائمہ تو زاویہ مسلس ہے ڈی ایف ای اور ہمیں بولا گیا کہ اس میں ایف جی جو ہے یہ امود ہے ای دی پر اور ہمیں جی ڈی کی جو قیمت ہے آنٹ دی گئی ہے اور ایف جی کی جو قیمت ہے وہ بارہ دی گئی ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ درجہ زیل یعنی ای جی ایف ڈی اور ای ایف یہ تمام جو تین زیلے ہیں ان کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے شکل دیکھ کے آپ کو سمجھ جانا چاہیے اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کتا ایف جی امود ہے ای ڈی پر یہ دیکھ کر ہی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس مسلس میں یعنی ایسے کامت ازام مسلس میں جب ایسی جیلے امود دیے جائیں تو اس میں ہندسی وست کی خصوصیات کا استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جب شروعات کریں گے تو یہاں لکھیں گے کہ مسلس ڈی ایف ای میں ڈی ایف ای میں جو ہمیں لکھایا ہے کہ جاویہ جو ایف ہے وہ نائنٹی ڈگری ہے یہ بتا دیں گے اور بتائیں گے کہ کتا ایف جی جو ہے وہ کیا ہے امود ہے کس پر کتا ای ڈی پر یہ لکھ دیں گے شروعات میں پھر بتائیں گے کہ اس لیے مسلس ڈی ایف ای میں ہندسی وست کی اس روس ہے ہندسی وست کی خصوصیات تو ہندسی وست کی خصوصیات کیا ہے سب سے پہلے تو جو ایف جی ہے جو امودی زلہ ہے اس کا مربع is equal to جس زلے پر امود ہوا جیسے کہ ای ڈی پر امود ہوا ہے تو اس کا حاصل زرب یعنی ای جی زرب جی ڈی ای جی جو ہمیں معلوم کرنا ہے زرب جی ڈی اس طرح سے لکھیں گے تو ایف جی کی جو قیمت میں وہ بارہ ہے تو بارہ کا سکوار is equal to ای جی ایز ای ڈی زرکھیں گے جرب جی ڈی کتنا ہے جی ڈی ہے ہمارا بارہ جی ڈی ہے ہمارا کتنا ہے آٹ ہے تو یہاں رکھ دیں گے تو اس کو اس طرح سے ہم بارہ زرب بارہ لکھ سکتے ہیں اور ای جی زرب آٹ اب ای جی معلوم کرنا ہے تو یہاں رہنے دو ای جی کو بارہ زرب بارہ کے بٹے میں لے لو آٹ کو چار کے پہاڑے سے انسل ہوتا ہے چار دنیا آٹ چار تیہ بارہ دو اکہ دو دو چھنگ بارہ تو کیا بچ رہے ای جی is equal to کیا بچ رہے تین زرب چھے بچ رہے تو تین چھنگ کتنا ہوتا ہے اٹھرہ تو ہمارا ای جی کتنا آگیا اٹھرہ آگیا یعنی پہلا پوائنٹ جو ہمارا حل ہو گیا اب اس کے باری باد آتی ہے باری ایف ڈی کی اب آپ غور سے دیکھئے ایف ڈی کہا آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے یہ جو چھوٹا سا مسلس ہے جو آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے یہ بھی قائمت اضافی مسلس ہے اس میں دو زلے دیئے گئے ہیں تیسرا زلہ جو ایف ڈی ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں فیسا گورس کے مسئلے کی رو سے تو اب ہم کیا کریں گے مسلس جو ہے ڈی جی ایف ڈی جی ایف میں فیسا گورس کا مسئلے کا استعمال کریں گے فیسا گورس کے مسئلے سے تو کیا کہتا ہے فیسا گورس کا مسئلہ نبے کی نشانی کی سامنے والے کو بھی ترک کرتا ہے یعنی ڈی ایف کا سکوار پہلے لکھیں گے ڈی ایف کا سکوار اس کے بعد کوئی بھی زلہ جی ڈی کا سکوار جمع ایف جی کا سکوار اس طرح سے اب ہمارے پاس ڈی ایف ہم کو معلوم کرنا تو جی ڈی جو ہے ہمارے پاس آنٹ ہے تو آنٹ کا مربع جمع ایف جی ہمارے پاس ہے بارہ تو بارہ کا مربع تو آنٹ کا مربع ہو جائے گا چو سٹ اور بارہ کا مربع ہو جائے گا ایک سو چو مالیس ون فورٹی فور اس طرح سے اب اسے ہم پلس کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا دو سو آنٹ ہے نا اب ڈی ایف کا سکوار دیکھیں اب یہ دو سو آنٹ جو ہے ہمیں تو پتا نہیں کہ کس طرح سے اس کے اجزہ دربی ہم نکال کے ہی پتا لگا سکتے ہیں یہ دو سو آنٹ کس کا مربع یہ نہیں پتا نا تو ہم اس طرح سے ہل کریں گے دو سو آنٹ تو اگر ہم چار کے پاڑے سے کٹتے ہیں تو دیکھو چار چار پنجے بیس اور چار دونی آنٹ ہے نا پھر ہم کیا کریں گے تیرہ کا پاڑے سے کرتے ہیں کیونکہ تیرہ کے پاڑے میں بہتا تھا تیرہ چوک باؤن ہے نا پھر اس کے بعد میں چار ایک کا چار تو ہم کیا کریں گے ڈی ایف اسکوار اسی کول ٹو اس کو اس طرح سے لکھیں گے کہ تیرہ ضرب چار ضرب چار جب بیتر سے اسکوار ہٹے گا تو یہاں جذر لگ گا اس طرح سے تیرہ ضرب چار ضرب چار چار دو مرتبہ جذر میں ایک مرتبہ بارا جائے گا اور اندر جذر میں تیرہ رہ جائے گا تو ڈی ایف کی مطلب کی کیا گئی چار جذر تیرہ اس طرح سے اب باری آتی ہے ایوڈی معلوم ہونے کے بعد ای ایف کی اب آپ گھر سے دیکھئے ای ایف جو ہے وہ ای جی ایف یہ جو یہ والا مسئلس ہے اس کے زلہ ہے ای ایف اس میں ہمیں یہ بارہ معلوم ہو چکا ہے ای جی ہمیں اٹھرہ معلوم ہو چکا ہے اس میں بھی دو زلے دیئے گئے ہیں معلوم ہے ہم کو تو ہم ای ای ایف فیصہ اورس کے مسئلے سے معلوم کر سکتے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے مطلب جو ہے ڈی ای ف میں ای جی ای ای ف میں فیصہ اورس کا مسئلہ فیصہ سکے مسئلے سے کیا ہے فیصہ اورس کا مسئلہ یہاں پر ہمارا وطر رہے گا EF EF کا سکوار is equal to اس کے بعد کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہوں EG کا سکوار جمع FG کا سکوار اس طرح سے EG کیتا ہے ہمارے 18 ہے تو 18 کا مربح FG ہم نے کتنا لے کر آئے ہیں FG ہم کو 12 ہی دیا ہوئے سوال میں تو 18 کا جو مربح ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 324 یہ پتا ہونا چاہیے آپ اور 12 کا مربح ہوتا ہے 144 دونوں کا جب ہم مربح کر لیں گے 324 اور 144 کا یہ ہوتا ہے 468 اب اس کا بھی ہم کو اجزائزر بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ہم کو اس کے جذر نہیں معلوم تو یہاں پر ہم سائیڈ میں اجزائزر پر حل کر سکتے ہیں 468 کو اگر کریں گے تو 6 سے اگر کرتے ہیں تو دیکھو 6, 47, 42 نہ کتنے بچے 4 بچے 6, 48 پھر کیا آئے گا 13 کے پڑے میں 38 آئے تھا تو 13, 6, 48 ہے نا پھر 6, 1, 6 تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے EF پر سے اسکوار ہٹا دیں گے مطلب تو یہ جو 468 ہے وہ جذر میں چلا جائے گا پھر ہم کیا کریں گے جذر کے اندر اس کی جذر ہم نے اوپر نکالے ہیں 13, 6, 6 اس میں سے 6 جو ہے وہ ایک بار آ جائے گا باہر اور اندر 13 رجائے گا تو اس طرح سے EF کی جو قیمت ہے 6, 13 آ جائے گی تو کچھ اس طرح سے ہمارا سوال نمبر 7 جو ہے وہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے جس میں 3 پوائنٹ آپ کو معلوم کر رہے تھے جس میں EF بھی اب ہمارا معلوم ہو چکا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آگا سب سے پہلے ہندس کی ورس کا استعمال کی ہم نے پھر دو مرتبہ فیسہ ورس کا مسئلہ کا استعمال کی اور کچھ سوال کے اندر ایسے موڑ آ جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھئے جذروں مربعہ میں معلوم نہیں تھا تو کس طرح سے معلوم کرے ہم نے آنٹھی بھی جمعت میں ہم نے جذروں مربعہ کا طریقہ آپ نے سیکھا ہے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ ہمارا چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے بتایا ہے سیکھایا ہے کہ کیسے ایسا عدد جو ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے جذر کیسے معلوم کرتے ہیں اجزائے ضربی کی طریقے سے تو وہ ہم نے بتایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تو امید ہے سوال نمبر 7 یہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف تو دیکھو بچھو سوال نمبر 8 آپ کے سامنے ہی یہاں بھی بولا گیا ہے کہ ایک مستطل کی لمبائی 35 سم ہے اور چوڑائی 12 سم ہے تو اس مستطل کے وطر کی لمبائی کیا ہوگی تو دیکھو بچھو مان لیجئے بچھو آپ کے سامنے ہم نے جو مستطل بنایا ہے یہ وہی مستطل ہے جس کا ہمیں معلوم کرنا ہے جیسے کہ A B C اور D یہ ہم اس کو نام دیتے ہیں مستطل کے بارے میں آپ کو بتاؤنا چاہیے اس کے مقابل کے ظلے مطمئن حاصل ہوتے ہیں مان لیجئے اگر یہ اس کا 35 ہے یہ جو کہ لمبائی ہے یہ لمبائی ہے یہ جو ہے چوڑائی ہوتے ہیں تو اس کی قیمت ہے 12 یہ 12 دیئے گیا ہے ہمیں جو آپ کو جو معلوم کرنا ہے وہ یہ وطر کی لمبائی معلوم کرنا ہے معلوم میں ایسی معلوم کرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مستطل کے مقابل کے ظلے مطمئن حاصل ہوتے ہیں دیکھو یہ 35 ہے تو یہ بھی 35 ہو جائے گا 35 ہے نا لمبائی ہو جائے گا اور یہ 12 ہے تو یہ بھی 12 ہو جائے گا مقابل کے ظلے مطمئن حاصل ہوتے ہیں مستطل کے تو ہم کیا کریں گے تھوڑی دیرے کے لیے مان لیجئے دیکھو پہلی بات تو ہر زاویہ اس کے 90 درجہ کا ہوتا ہے قائم ہوتا ہے یہ خصوصیات میں اس کے شمار ہے مستطل کے ہے نا تو ہمیں دیکھو یہ ایسی معلوم کرنا جو کہ ایک وطر ہے خاص کر کے مستطل کا تو وطر ہونے کے ساتھ یہ اس مستطلس ABC کا بھی وطر ہے دیکھیں 90 درجہ کا ظلہ ہے تو آپ اگر ہم اس ABC مستطلس میں اگر ہم فیسا گورس کا مسئلے کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کو یہ جو ایسی کی قیمت ہے معلوم ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو جب حل کریں گے تو یہ عبارتی سوال ہے اس میں شکل بھی نہیں بنی ہے نام دیا گیا ہے ہمیں پورا اسے بتانا پڑے گا فرض کر کے فرض کیا کے فرض کیا کے ضربت العزدہ یعنی یہ ABCD ایک مستطیل ہے اس طرح سے ہم بتائیں گے مستطیل ہے مستطیل کے بارے میں ہم بتا دیں گے کہ AB برابر ہوتا ہے CD کے شکل کے مطابق اور AD برابر ہوگا BC کے تو اس طرح سے ہم بتا سکتے کہ 35 اور 12 کیسے آئے ہیں یہ ہو جائیں گے 12 اور یہ ہو جائیں گے 35 شکل میں سوال کے دیئے گے مطابق اور AC جو ہے وہ وطر ہے وطر AC یہ ہم کو معلوم کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے مسلس ABC میں فیسہ غرس کا مسئلہ کا استعمال کریں گے مسلس ABC میں فیسہ غرس کا مسئلہ فیسہ غرس کے مسئلے سے تو کیا ہے فیسہ غرس کا مسئلہ فیسہ غرس کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ پہلے وطر کا مربع یعنی AC کا اسکوار اس کے بعد AB کا اسکوار جمع BC کا اسکوار تو AC معلوم کرنا تو AB کا مربع کتنا ہے 12 12 کا مربع BC یعنی 35 35 کا مربع اب آپ کو بتاؤ 35 کا مربع کیا ہوتا ہے تو 12 کا مربع 144 اور 35 کا مربع ہوتا ہے 1225 جب ہم اسے پلس کریں گے تو یہ 1369 اب اس کی جو عجزہ ضربی آپ کو آنے چاہیے اس کا اب ہم direct answer لکھتے ہیں کیونکہ AC 37 آجائے گا کیونکہ 37 کا مربع ہے تو AC کی قیمت ہو جائے 37 جو ہم معلوم کرنا ہے وطر AC 37 آجائے اس کے بھی عجزہ ضربی جس طرح سامنے پچھلے سوال میں آپ کو بتایا بلکل ویسے آپ کر سکتے ہیں اس کے عجزہ ضربی کیجئے آپ 37 جو AC قیمت مل جائے تو امید ہے یہ جو سوال نمبر 8 جو یہاں پر مکمل ہوتا ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرح تو بچھو اب آپ کے سامنے سوال نمبر 9 موجود ہے دیکھئے شکل بنی ہے PRQ ہے نا اس میں بولا گیا کہ M جو ہے وہ RQ کا وستی نکتہ ہے اور زاویہ R جو ہے 90 درجے کا ہے ثابت کیجئے کہتا ہے کہ PQ square دھیان سے دیکھئے آپ کے پاس دو مسلس ہے قائمت وزاویہ دیکھئے دھیان سے دیکھئے PRQ بڑا مسلس ہے قائمت وزاویہ مسلس ہے ایک چھوٹا ہے PRM بھی دونوں میں ہم ایک ایک کر کے فیسا گرس کے مسئلے کا استعمال کریں سب سے پہلے ہم شروعات کریں اس سوال کی تو یہاں لکھیں گے مسلس مسلس PRQ میں PRQ میں فیسا گرس کا مسئلہ تو فیسا گرس کا مسئلہ کیا کہتا PRQ میں پہلے PQ کا اسکوائر is equal to پھر 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 PR کا اسکوائر جمع RQ کا اسکوائر اب اسی طرح سے مسلس PRM میں PRM میں فیسا گرس کا مسئلہ PRM میں اگر گرس دیکھتے تو PM یہاں پر وطر کہلائے گا تو PM کا اسکوائر is equal to یہاں پر PR plus RM کا اسکوائر مان لیجئے یہ ہمارا point 1 ہے یہ 2 ہے ہمیں سوال میں ایک point دیا گیا ہے کہ نکتہ M جو ہے وہ RQ کا وستی نکتہ ہے تو ہم بتائیں گے RM اور MQ یہ دونوں جو ہے وہ آدھے ہوتے ہیں کس پورے RQ کے اور وجہ یہاں پہ سوال میں دے گئے QR کا وستی نکتہ M ہے اس طرح سے ہم یہاں لکھیں گے جس کی منا پر ہم نے یہ لکھا ہے یعنی جہاں پر RM ہے یا MQ ہے وہاں پر ہم 1 بٹے 2 RQ لکھنے والے ہیں تو کہاں ہے RM یہ مصاد نمبر 2 میں RM کی جگہ پر آپ RQ بٹے 2 لکھ ڈالیں گے پی M کا square is equal to PR square plus RM کی جگہ پر کی لکھیں گے RQ upon 2 تو یہ اس square اس طرح سے کیا ہو جائے گا PM square as it is رہے گا PR square بھی ایسے ہی دے گا RQ square upon 4 ہو جائے گا اب یہ نصب نمبر میں 4 آ چکا ہے اب ہم 4 ہٹانا ہے تو 4 کو مٹھانے کے لئے ہم مساوات کو 4 سے ضرب کرنا پڑے گا 4 پہ 4 PM square is equal to 4 PR square اور یہاں سے 4 ہٹ جائے گا اب آپ سوچیں یہاں 4 کیسا اٹھا جب 4 سے ضرب کریں اس طرح سے 4 چار چار ایسا 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 انسل ہو جائے جائے تو امید آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہو گا اب آپ مساوات نمبر 1 کو دیکھیں مساوات نمبر 1 کیا تھی ہماری PQ square is equal to PR square plus RQ square RQ کو یہ رکھتے RQ کو برابر اس طرح پہ رکھتے PQ square کے minus PR square کو بھیجھتے یہ RQ اس حصے میں رکھیں گے جس کو ہم highlight کر رہے اس وقت دیکھو کیسا ہو جائے 4 PM square is equal to 4 PR square plus RQ کی جو قیمت ہے PQ square minus PR square یہ یہ پر اس طرح سے رکھ دیں اگلے step میں bracket open کر لیں 4 PR square جم PQ square minus PR square is equal to 4 PM square 4 PR میں سے 1 PR چلا جائے گا 3 PR square plus PQ square 4 PM square as it is रहे अब हम चाहिए PQ को अगर हम इस तरफ रखते इस बाजू में 3 PR है यह वाला यह यह यहाँ चले जाए साबित हो इतना सिंपल है क्या करा हम ने 2 मरतबा पहले बड़े मुसलस में फिसल वस्ला लगा फिर छोटे मुसलस में फिसल वस्ला लगा पिर बाद में इस अवाल में शर्त दी गई थी कि M QR का वस्त नुकता है उसकी बुनियाद पर हमने यह बयान लिखा और इस बयान का हमने पॉइंट नमबर 2 में इस्तेमाल किया और पॉइंट नमबर 2 में इस्तेमाल करने बाद पॉइंट अब बढ़ते हैं सवाल नमबर 10 की तरफ तो जखो सवाल नमबर 10 आखरी सवाल मश्किस 2 क्या दिया गए कि रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक इमारतों की दिवार एक दूसरे मुतवाजी है और 5.8 मिल्टर की जो एक लंबी सीड़ी है उसका एक सीरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है तो उसका उपरी सीरा पहली मारत को 4 मिल्टर पर टच करता है उँचाई पर वागए खिड़की तक पहुचता है तो रास्ते की चोड़ाई हमें मालूम करके उमीद सवाल आपको समझ में आ गया होगा मान लीजिए ये रास्ते की चोड़ाई है कुछ इस तरह से हम आपको मान लीजिए ये एक इमारत है और तो देखो बच्चो हमने फिगर बनाने की कुशिश की है ये 5.8 मीटर की सीड़ी है जो हमने मान लीजिए पहली इमारत को लगा तो वो 4 मीटर तक गई है ये सीड़ी है सीड़ी को इस तरह से हम बता रहे है आपको एक पहली इमारत है जो रास्ते पर सीड़ी खड़ी है यानि 90 दर्ज़ का जाविया बनाएगी तो 4 मीटर जो यहां पर की उचाई पर एक खिड़की है वहां तक टाच होती है सीड़ी अब यही सीड़ी को गुमा कर इस तरफ अगर हम करते है इस तरफ अगर हम करते है सीड़ी की लंबाई उतनी है 5.8 बिल्कुल चेंज नहीं हुई है लेकिन यह 4.2 मीटर की उचाई पर टच करती है यहां पर तो हमें जो बोला गया है रास्ते की जो है चोड़ाई हमें मालूम करनी है यह वाई यहां तक मालूम करना है अगर हम इसे बताते है कि अगर पहली इमारत जो है वो A, B है पहली इमारत है ना और दूसरी इमारत जो है वो D, E है इस तरह से A, B, D, E इस तरह से अगर हम यह देते है तो और यहां पर जो पॉइंट है हम यहां पॉइंट C देते है तो A, C पहले जो सीड़ी है वो है 5.8 और C, E भी सीड़ी है तो हम यहां पहले बता देंगे फर्स करके आपको पूरा बता देना है शकल जो हमने बनाया कि फर्स किया कि A, B पहली इमारत है और A, D, दूसरी इमारत है इस तरह से आपको लिखना है ना ऐसे लिखेंगे फर्स किया कि A, B पहली इमारत है जो कि 4 मीटर की है ना 4 मीटर है اور ED دوسری عمارت ہے اس طرح سے بتائیں گے دوسری عمارت ہے جو کہ 4.8 میٹر تک 4.2 میٹر تک سیڑھی وہاں جاتی ہے اور سیڑھی کیا ہے AC ایسا بتائیں گے AC اور EC سیڑھی ہے سیڑھی ہے جس کی رمبائی 5.8 میٹر تک ہے یہ ہم ایسا پہلے بتا دیں گے سمجھنے کے لئے اب غور سے دیکھیں ABC جو ہے کامت و زاوی مسلس ہے مسلس ABC کامت و زاوی مسلس ہے اس میں ہم فیسا ورس کا مسلس استعمال کریں کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ زلہ اور یہ زلہ مطلب تین زلوں میں سے اگر دو زلے دیے جاتے ہیں تو تیسر زلہ ہم فیسا ورس کے مسلسے سے معلوم کر سکتے ہیں مسلس ABC میں فیسا ورس کا مسلس تو فیسا ورس کا مسلسے کے مطابق AC کا سکوائر is equal to AB کا سکوائر جمعا BC کا سکوائر راستے کی چوڑا ہی معلوم کرنا ہمارا مقصہ دے تو AC کیتا ہے 5.8 ہے 5.8 کا سکوائر is equal to AB ہے 4 تو 4 کا سکوائر BC ہمیں معلوم کرنا as it is رکھیں گے 5.8 جو ہے اس کا مربع اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کتنا آتا ہے یہ آتا ہے مربع کرنے کی وجہ اگر ہم ایک طریقہ اپنا ہیں جیسے کہ 5.8 کا اسکوائر ہے اس کے مائنس میں اگر 4 کا سکوائر یہاں لے کر آجاتے ہیں is equal to BC کا سکوائر تو گوھر سے دیکھئے ہم نے الجبرا میں جو مطلب maths کا جو سبق تھا پانچوا سبق 8 بھی جماعت میں توسیز آبتے اس میں ہم نے پورمولا پڑھا تھا a سکوائر مائنس b سکوائر کا یہاں پر کیا تھا ایسی اس کی توسیز ہوتی ہے ایک بار جماع میں لکھتے ہیں اس کو اور ایک بار نفی میں لکھتے ہیں تو بلکل وہی چیز کا استعمال کریں گے مان لیچے ہمارا جو 5.8 ہے وہ ہمارا a ہے تو 5.8 پلس 4 ایک بار جماع میں لکھتے ہیں اور 5.8 مائنس 4 ایک بار نفی میں لکھتے ہیں اس طرح سے اور پھر بی سی کا سکوائر تو 5.8 پلس 4 کیا ہو جاتا ہے ہمارا یہ ہو جاتا ہے 9.8 ہو جاتا ہے 5.8 میں سے اگر 4 مائنس ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے 1.8 ایک بار نفی میں بی سی کا سکوائر اب ان دونوں کو اگر ہم مطبع ضرب کرتے ہیں تو ضرب کرنے سے اور تھوڑا سی مشکیل آسان ہو سکتی تو ہم کیا کریں گے ان کو جو ہے اشاری ہٹانے کے لئے 98 کر دیں گے اور اس کو 18 کر دیں گے اور نیچے 100 سے تقسیم کر دیں گے تو دیکھو ان کا اشاری ہٹ جائے گا اب آپ سوچیں گے ایسا کیوں کہ یہ سر کیوں کہ دیکھو اوپر ایک ازت کے آواز اشاری ہے تو اس کو ہٹانے کے لئے نیچے 10 سے تقسیم کرنا پڑے گا اور یہاں پر بھی ایک ازت کے بعد اشاری ہے تو اس کو بھی ہٹانے کے لئے 10 سے تقسیم کرنا پڑے گا یعنی total ہم اگر 100 سے تقسیم کر دیتے ہیں تو اشاری ہڑ جاتا ہے نا اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے بی سی پیسے اسکوائر اٹھائیں گے اور اس طرح سے ان کو جو ہے جذر میں گل دیں گے 98 زرف 18 بٹے 100 اب اس کے ہم جذر نکال سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ایک دو سٹیپ زیادہ بڑے ہوں گے لیکن سمجھ میں ضرور آ جائے گا آپ کو 50 دونی جو ہوتا ہے وہ 89 ہوتا ہے زرف اور یہ کیا ہوتا ہے 298 ہوتا ہے 298 اور بٹے 100 تو 10 زرف 10 اس طرح سے لکھ سکتے ہیں نا ہم اس کو یہ پورے جذر میں ہم کام کر رہے ہیں دیکھیں بی سی قیمت آنے والی ہے تو 49 سات بن کے بھارے جائے گا اور دو جو ہے دو مرتبہ تو ایک مرتبہ بھارے بن کے بھارے آ جائے گا اور 9 جو ہے تین بن کے بھارے آ جائے گا اور 10 جو ہے ایک مرتبہ اس طرح سے آ جائے گا بھارے تو کیا ہو جائے گا سات دونی چودہ چودہتیاں 42 یعنی 42 اپون 10 اس طرح سے یہ آ جائے گا تو 42 اپون 10 مطلب 4.2 جو ہے وہ بی سی ہمارے پاس آ جائے گا 4.2 میٹر یعنی آدھے راستے کی چوڑائی 4.2 میٹر ہمارے پاس آ گئی ہے اتنی یہاں سے یہاں تک اب ہم آدھے راستے کی جو ہے وہ لمبائی ہے جو چوڑائی ہے وہ ہم معلوم کریں گے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا جو ہمارا دوسرا مسلس ہے یہاں پر EDC اس میں ہم فیصہ غرص کا مسئلہ رہیں گے یہاں لکھیں گے مسلس EDC میں فیصہ غرص کا مسئلہ ہے دیکھو بچھو ہم یہاں پر جگہ کی تھوڑی سی کلت ہونی کی وجہ سے ہم ڈائریک یہاں پر رکھتے ہیں پہلے کیا کریں گے 5.8 اسکوائر جو ڈائریکہ مربع ہے is equal to 4.2 جو ہے اسکوائر ہے پلس DC کا اسکوائر DC ہم کو معلوم کرنا ہے ہم کیا کریں گے 5.8 کے اسکوائر کے مائنس میں 4.2 کا اسکوائر مائنس میں بھیج دیں گے اور DC اسکوائر ڈائریکہ دیکھو سیم ایسے ہی ہو گیا یہ A اسکوائر مانس B اسکوائر اسکو ایک بار پلس میں لکھیں گے 5.8 پلس 4.2 اس طرح سے اور پھر بار میں یہاں پہ 5.8 مائنس 4.2 is equal to DC اسکوائر دیکھیں کیا ہو جائے گا 5.8 پلس 4.2 جو ہوتا ہے یہ ہو جائے گا 10 ضرب اور یہ ہو جائے گا 1.6 ہو جائے گا 1.6 ہو جائے گا 1.6 ہو جائے گا equal to DC غور سے دیکھیں 10 سے جب ضرب ہوگا 1.6 تو یہ 16 ہو جائے گا اب آپ کو پتا ہے 16 کس کا مربع ہے تو DC is equal to کیا ہو جائے گا یہ root 16 ہو جائے گا اور یہ root سے 12 جگہ تو 4 ہو جائے گا اب DC یعنی ہم کو 4 آگ مل گیا ہے اب ہم پورا جو راستے کی چوڑائی ہے وہ کیسے معلوم کریں گے اس طرح سے لکھیں گے تھوڑا سا جگہ کی قلت ہونی کی وجہ سے ہم اس کو آپ کو تھوڑی دیر ساتھ میں رکھتے ہیں بعد میں ایک step نیچے لکھ کر ہم لکھتے ہیں دیکھیں ایسے بتائیں گے B-C-D ایک لین پر آتے ہیں نا یعنی پورا BD جو ہے وہ 200 سنیلٹر بنائے BC جمع CD تو BC کیتا ہے ہمارے پاس آیا 4.2 پلس DC کیتا ہے ہمارے پاس 4 تو یہ کیتا ہے کہ 8.2 آ جائے گا 8.2 میٹرز تو ہمارا جو ہے جو راستہ ہے یہاں پر دو عمارتوں کے خریبیاں کا وہ اس کی چوڑائی ہے 8.2 میٹرز آ جائے گی تو امید ہے آپ کو یہ جو حصہ ہے سوال کا سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طریقے سے کیونکہ ہم نے یہاں پر 5.8 ایسا عدد ہے اور پوائنٹ میں رہے آپ کو جس کا مربع نکالنے کی بہت دکت ہوتی تھی تو اس لئے ہم نے 8.2 جماعت کے جو توسیز آپ تھے ہیں اس کا استعمال کیا اور آپ کو سمجھانے کوشش کی تو یہ جو حصہ ہے آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے کیسے ہم نے یہ نکالا اور بلکل اسی طرح سے بھی یہاں پر آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے تو یہ جو پریکٹس سٹ ہے یعنی مشکی سٹ ہے 2.1 یہاں پر مکمل ہوتی ہے جس میں 10 سوال تھے آپ نے پورے صبر و تحمل کے ساتھ دیکھا اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ زیادہ اردو مردیم کے بچوں میں شیئر کیجئے ایسے مزید تعلیمی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل پر بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے چلے ملتے آگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ جزا کل